اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو پیارے دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور ہمیشہ خوش و آباد رکھے اس کے ساتھ ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین سبا آمین پیارے دوستو آج میں یہ آلو کی چارٹ بنا رہی ہوں بہت سمپل ہے بہت اچھی مزیدار بھی ہے اور یہ میں آپ کو ان کے انگریڈینٹس بتاتی ہوں تو بسم اللہ پڑھ لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے یہ میں نے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ میں نے ایک ٹی سپون سالٹ لیا ہے نمک اور یہ میں نے لیا ہے زیرہ پاوڈر کیومن پاوڈر ہے اور یہ تقریباً میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا چارٹ مسالہ یہ بھی تقریباً میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے اور یہ جو ہے ریٹ چلی پاوڈر پی سیوی لال میرچ یہ تقریباً میں نے ہاف ٹی سپون لی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کم زیادہ کر سکتی ہیں یہ اپنے حساب سے مطلب سپائسیز رکھ سکتی ہیں اور یہ میں نے تقریباً دس عدد کے قریب آلو جو تھے وہ بوائل کر لیا تھے اور بوائل کرنے کے بعد اس کو میں نے ان پیسیز اس طرح میں نے کٹ لیا اس طرح پیسیز پہ مطلب میں نے کٹ لیا اور یہ ہے ایملی کا پلپ ہے اور آلو میں میں نے تقریباً اولیف آلو 1 ٹی بل سپون لیا تھا آپ کوئی سا بھی آلو یوز کر سکتی ہیں تاکہ ایک دوسرے سے سٹک نہ ہو اس لیے میں نے 1 ٹی بل سپون اولیف آلو ڈال دیا تھا کوئی سا بھی ویشیرابل آلو آپ کے پر آپ کوئی سکتے ہیں اور یہ ایملی کا پلپ ہے یہ میں نے نکال لیا تھا جتنا آپ کو رکھنا ہو ساور اتنا رکھ سکتی ہیں میں اپنے حساب سے ڈال دوں گے جتنا مجھے چاہیے کھٹا چاہیے لیمن جوز بھی لیمن بھی آپ یوز کر سکتی ہیں میں نے یہ ایملی کا پلپ لیا لیا ہے تو اب میں یہ جو چیزیں آپ کو نظر آرہی ہیں یہ جو ہیں یہ ساری میں اس میں جو آلو ہیں اس میں ایڈ کر دوں گے یہ رمضان کے لیے بہترین ہے وہ جلدی بن جاتا ہے بس آلو آپ پہلے سے بات پہ رکھ لیجئے سوری یہ نمک رہی ہے تھا یہ بھی ڈال دیا ہے اور یہ جو ایملی کا پلپ ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی جتنا چاہیے ہوگا مجھے اتنا انف لگ رہا ہے اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ اب میں میکس اپ کر دوں گی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نیکسٹ سٹیپ یہ دیکھیں یہ میں نے چیزیں ڈال دی تھی اب میں اس کو میکس اپ کر دوں گی اور اس کے بعد جو گارنیشنگ کروں گی وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں اس کو کر لیتی ہوں اچھی طرح میکس اپ جب یہ اچھی طرح میکس اپ ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح میکس اپ ہو چکا ہے اس شیپ میں آ گیا ہے اب میں اس کی گارنیشنگ کرتی ہوں جی شکر اور الحمدللہ یہ تیار ہو چکی ہے مزیدار سی جھٹ پٹ تیار ہو گئی اور اس کے پر میں نے یہ جو چاٹ مسالہ ہے وہ سپرنگکل کیا ہے پھر اس کے بعد میں پاس کچھ ہرہ دھنیا تھا کورینڈر تو وہ میں نے کٹ کے ڈال دیا تھا آپ اور زیادہ ڈال سکتی ہیں اور یہ آپ ضرور آزما کے دیکھئے گا اوپر چاٹ مسالہ ضرور چھڑ کیے گا چاہیں تو ہری مرچ بھی کٹ سکتی ہیں لیکن اوپشنل ہے ہرہ دنیا اور ہری مچ اوپشنل ہے یہ ایسے ہی گرم چاٹ مسالے کے ساتھ مطلب یہ چھڑکنے کے بعد بہت مزیدار لگے گی اور رمضان میں زبردست ہے تو جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے بہت ایزی ہے اور مزیدار بھی ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ تو اس کے ساتھ ہی نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے جازت جاتی ہوں اس وقت تک کے لئے فی امان اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و ببرکاتہ تک کے لئے